ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا شہر کی مسجد حمزہ کا افتتہ بروز جمعہ عمل میں آیا امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد رشادی دامات برکاتہم شیخ الحدیث و محتمیم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کی امامت میں نماز جمعہ عدا کی گئی بعد نماز جمعہ افتتہی جلسے کا انقاد عمل میں آیا حضرت کا ایمان افروز خطاب ہوا اور اس جلسے میں حضرت مولانا جواد احمد خان رشادی استاز حدیث و فقہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور حضرت مولانا نصیر احمد خان رشادی دامات برکاتہم محتمیم مدرسہ مذباہ علوم مذبان اگر گلبرگا اور حضرت مولانا وحید احمد رشادی دامات برکاتہم خاضی شہر اور دیگر علماء کرام سیاسی خائدین تجار معززین اہلیان محلہ کے علاوہ دیگر مقامات سے تشریف لائے ہوئے عوام کی قصیر تعداد شریک تھی حضرت مولانا الحاج حافظ ظہور احمد نے جلسے کی کاروائی بہت ہی خوبصورت انداز میں چلائی مولانا جمیل احمد رشادی خطیب امام مجید حمزہ نے خطبہ جمعہ دیا جلسے کا اقتتام حضرت کی پرمغز دعا سے ہوا جلسے کے دوران سیاسی خائدین سابق رکون کانسل علم پربو پاتل سنتوش بلگندی روی راتھوڑ نے امیر شریعت کی شہر آمد پر خیر مقدم کیا اور شالپوشی کرتے ہوئے دعاوں کی گزارش کی اور جلسے کے بعد سیاسی خائدین نے تعمیر مسجد پر اظہار مسررت کرتے ہوئے محلے کے عوام اور مسلحان مسجد کو مبارک بات پیش کی اور شہر گلبرگا اور پوری ریاست کے لیے امن اور بھائچارے کا پیغام دیا دیکھتے رہیے جی میڈیا گلبرگا موسیقا 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 اتقال کی بار نہ وہ پاس بن سکتا ہے نہ وہ روضہ بن سکتا ہے نہ دلاوہ کر سکتا ہے اور بنائی کوئی کوشنا لیکن اچھا عمل کر سکتا ہے اس کے زمان آمان مرمتے ہو جاتے ہیں اب اس کو اس کے آمان کا سواب نہیں پہنچتا لیکن سبتا ہے کہ آپ کو سبتا ہوئے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشنات کرنایا مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے برنے کے بعد بھی اس کا سواب کا ہوسکا رہتا ہے تو اس میں سے ایک کیا یہ صدقہ اچاریہ ہے اور وہ صدقہ اللہ علیہ وسلم اس طرح اگر کوئی آن بھی صدقہ اچاریہ کا انتظام کر دیتا ہے تو اس کو برابر سواب کا ہوسکا رہتا ہے اپنے لوگوں نے اس برزید کی تعمیر کی ہے اور اس برزید کی تعمیر میں حصہ دیا ہے ضرورہ برابر بھی ضروری نہیں ہے کہ پوری برزید کی تعمیر لوگوں نے حصہ دیا ہو وہ میں سبھی لوگوں نے حصہ دیا ایک نوڑا سکھٹ زیدار دیتی ہے اور اگر یہ اور اس طرح نے دوہاں مہیا کر دیا ہے اور اس طرح نے ایک نیٹ بھی اگر انہوں نے اس برزن کے لئے مہیا کر دی ہے تو وہ کچھ خبری کے مستحق ہو جاتے ہیں جو سرکان دعا مصدبہ وعالی اور اس طرح کے اپنے حدیثوں میں اشارت کر پائے اس کو بھی اس قصد میں لانیاں کا سواب ملتا لاتا ہے گلگاڑک میں پہلی بار مجید ہم جارہ کا بنانی چونہ ہے یہ لوگوں کو میں پورا گلگاڑک کا تمام لوگوں کے طرح سے میں شکریہ عادی کرتا ہوں مبارک گاہ دیتا ہوں کہ وہ لے تو آج کل بہت جلورٹی ہے کہ ہاں مسلمان بہت جہادہ لوگ ہیں کلگر میں اور سیدے سارے دھرم کے اوپر ہمیشہ اہولی میت تر detto وہ لوگوں کو مجید میں نماز کرنے کے واлейسے ٹائم ملائے اچھا جگہ دلائے سے اس لئے ہم آورے پار گلبر کمام گلبر روان ترچن مبارک گیتے ہیں مجدد حمزہ کے اوپننگ کے سلسلے پر میں پورے ایرے والے اور پورے گلبر آمام کو میں مبارک مات بہتا ہوں اور ہم بھی ادھر آ کر بہت دار اور کیا بولو تو ایک سکون محسوس کر رہے ہیں اور یہی شامدی کا سندیش پورے گلبر گا اور پورے سٹیٹ کو جانا بول کر ہم سب کو دل میں ہو جائے ہیں شکریہ مطلبہ برکہ تو آج میں مسجد حمزہ کی افتتہ پر سارے محلے والوں کو اور پورے شہریان گلبر گا کو مبارک بات دیتا ہوں اور جو جو اس کام میں تعمیری کام میں حصہ لیے ہیں ان کو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو اللہ جزائے خیر دینا یہ میں دعا کرتا ہوں